اسلام علیکم فار 1 لیکچر 4 سٹارٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے صرف انیلیسز کرنا جو ہے وہ کل ڈسکس کیا تھا میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے اس ایک کوسٹن کے ساتھ جو باقی کوسٹن ہیں دوسرا تیسرا چوتھا پانچان چھٹا چھے تک کہتے ہیں ساتھوں آٹھوں کہاتا نہیں کرنا میں آپ کہاتا کہ اس میں آپ نے صرف ہر ٹرانیکشن کے سامنے یہ کام کر لینا ہے ہر ٹرانیکشن کو پڑھنے اور ٹرانیکشن کو پڑھنے کے بعد آپ نے اس کے تھوڑی سی آواز کم کرتے ہیں بہت زیادہ بھون جا رہی ٹرانیکشن کو پڑھ کے آپ نے ہیڈز آئینٹیفائی کرنے کہ کون کون سے ہیڈز انوال ہو رہے ہیں اور ان کا انگریز ڈیکریز کرنے تو کتنے بچوں نے یہ سارے کوسٹن کے اندر گھر پہ کیا تھا آئے اگل اسوال گیا کس کس نے ہومک نہیں کیا ہو وہ ہاتھ کڑا چیک میں نے کر لے نہ ہوتا ہے کون ہی کیا ہومک ساتھ والے دو رہے گئے اچھا ایدھر فرس دی ہے پہلے دن ہی ہومک نہیں کیا ہو کچھ شرم آریز ہوگا جس کے پہلے دن ہی حال ہو بعد میں کیا کرے گا یوٹیوب پہ لیکچرز آویلیبل کیے تھے لے کے آئے پھر آج کیا کرو گے چلیں اچھا جی سب بچوں نے یہ کام کیا سب بچوں نے یہ کام کیا اب کچھ کوسٹن کی کچھ ٹرازیکشن میں آپ کو مسئلے مسائل بھی آیا ہوں گے ٹھیک ہے زیادہ آئے یا کم آئے بہت کم آئے ہیں تو میرے خیال میں پہلے پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں ورنہ میرا دل تو یہ تھا کہ جو کام ہم نے آج کرنا ہے اکاؤنٹنگ کوئیجن بنانی ہے اس پر میں ایک سوال پورا آپ کو کروا دوں میں کروا دوں پھر ایک سوال آپ لوگوں سے کروا دوں اور پھر باقی ہومورک میں آپ وہی کام دوبارہ کر لیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کم مسائل ہیں پھر پہلے ان مسائل کو ڈسکس کر لیتے ہیں کوسٹن مان تو سارا میں نے خود کروا دیا کوسٹن ٹو کی کسی ٹرانزیکشن میں کسی بھی ٹرانزیکشن میں کسی بھی بچے کو مسئلہ دو پچھیں ١رٹین جولائیے ہو گیا ٹین اور ٹرٹین دو ہو گئے میں کہہ دیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سب نہیں کروں اچھے نہیں کریں ٹین اور ٹرٹین کے لابہ اس کلاس میں کوئی کوئی پسچن اس عوال کے اندر صرف اس سوال تک رہنا ہے ہائیبرڈ والوں کو ان کے علاوہ کسی اور ٹرانزیکشن میں مسئلہ ہے تو بتا دیں چلے یہ دو ڈسکس کرتے ہیں میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں ٹین والی ایڈجسمنٹ تو بالکل ٹرٹین جنوری پچھلے سوال والی ایڈجسمنٹ جیسی تھی ہم نے تیرہ جنوری کو پچھلے سوال میں تیرہ جنوری ٹرانزیکشن میں ہم نے دیکھا تھا رینڈرڈ سرویسز اینڈ ریسییوڈ میمبرشپ فی بھی سزار ان کیش میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ اگر ہم نے سرویسز رینڈر کر دی ہیں تو ہمارا حق ہے اب ہم ریوینیو ریکارڈ کر سکتے ہیں تو ہم نے کہا تھا ریوینیو بڑھ گیا اور اگلی چیز ایسے کیش میں ریسیو ہو گئے ہیں تو پھر کیش بھی بڑھ گیا تو اسٹرالیکشن کا ریوینیو بڑھا اور کیش بھی بڑھا تھا ایسے ہی ہے اب بلکل ویسی ہی تیرہ جیسی ٹرانزیکشن ہے یہ پہلی دس والی رینڈرڈ سرویسز and received agency commission 40,000 through cash services render ہو گئے تو revenue record کرنا ہے revenue بڑھ گیا نا ہمارا اور جو revenue ہمارا بنا تھا جو ہم نے کمائیا تھا revenue وہ received بھی ہو گیا دونوں کام ہو گئے تو یہ بالکل 100% same transaction تھی 13 پچھلے سوال میں 13 January transaction جیسی تھی یہ 10 July transaction تو اس میں دو heads involved تھے جی کون کون سے revenue اور cash revenue اور cash اچھا جی revenue income کو کہتے ہیں cash asset کو کہتے ہیں cash ایک asset ہے اور revenue income ٹھیک ہے اب revenue بڑھا کے نہیں بڑھا کیوں بڑھا کیوں بڑھا services render کر چکے ہیں rendered کا مطلب یہ ہے نا ٹھیک ہے اور پیسے receive ہو گئے تو پھر cash بڑھ گے اب میرا اگلا سوا میں اگر جو میرے ذمہ تھا وہ کر چکا تو میں نے income کمالی یہی سے کھایا تھا نا آپ کو ایک line لکھی تھی میں نے revenue is recorded when it is earned revenue جب earn کر لیا ہے تو record کر لو پھر میں آپ کو بتایا تھا revenue earn کب ہوتا ہے اگر میں seller of goods ہوں لگا دے ہوگی اگر میں seller of goods ہوں تو میں نے goods deliver کر دی اور اگر میں seller of services ہوں service provider ہوں تو میں نے services provide کر دی میرے ذمہ جو تھا وہ میں نے کر دیا تو میں revenue record کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اب بڑی اہم بات بیسے تو یہ پورا topic ہے accrual prepayments کے نام سے لیکن بڑی اہم بات یہاں پہ آپ add کرتا ہوں جو ہم نے لکھا تھا وہ definition میں کہ revenue is earned revenue is recorded when it is earned اس بات کو میں ذرا پورا کر لیتا ہوں آج revenue is recorded when it is earned یہ آپ نے لکھا ہو ہے اس لئے دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پہ لکھا ہو وہیں پہ دوبارہ چلے گئے اپنے register ٹھیک ہے جہاں پہ میں نے یہ کہا تھا کہ earned کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر goods اگر seller of goods ہو تو گوڈس لیور کر دیں اگر seller of services اچھا جی تمہیں یہ ارز کر رہا تھا light fluctuate ہوگی بیچ میں ایک بار پھر اب اس نے ہونا ہے fluctuate جہاں تک میرا خیال ہے جب آئے گی تو revenue is recorded when it is earned اس کو میں نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا earn کب کر لیتے ہیں جب goods ریلیور کر دیں یہ services رینڈر کر دیں میں آج اس جملے کو پورا کر رہا ہوں پورا جملہ کیا ہے revenue is recorded when it is earned no matter no matter cash is received or not یہ ایک روال پری پیمیٹس کا پورا ٹاپک ہے تین دن لگانے اس پہ ہم نے وہاں پہ جا کے یہ دوبارہ پڑھیں گے لیکن basics میں بھی بہرال ایک دو transactions تو یہ آ جائیں گی revenue کے کیس میں بھی آئیں گی expense کے کیس میں بھی آئیں گی اس لئے تھوڑا سی اس کی تیاری کر رہے ہوں ٹھیک ہے نا ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پڑھتے بھی جائیں گے جب ٹاپک پہ جائیں گے تو بیس ویسے ہی بنی ہوگی یہ کروال پری پیمیٹس کی بھی no matter cash is received or not دیکھیں ڈیکٹر کی کیا ڈیکلیشن پڑی ہم نے ڈیکٹر is a person to whom goods are sold on credit میں نے آپ کیا کہا تھا میرے زمیں جو ہے جب میں نے وہ کر دیا تو میرا حق to receive cash establish ہو گیا تو وہی دوسری بات بھی کر رہے تھے ہم کہ جو میرے زمیں ہے جب میں نے وہ کر دیا تو میں ریوینیو ریکارڈ کروں گا ٹھیک ہے اب یہ دونوں باتیں interlinked ہیں میرے زمیں جو تھا میرے زمیں جو تھا وہ میں نے کر دیا تو میں نے اس ریوینیو کو earn کر لیا مجھے ریکارڈ کرنا چاہیے ٹھیک ہے اگر وہ بندہ cash دے دے جس کو services دی ہیں اگر وہ cash دے دے تو میں entry کر لوں گا میری transaction بنے گی cash بڑھ گیا revenue بڑھ گیا ٹھیک ہے نا میرے زمیں جو تھا میں نے وہ کر دیا revenue بڑھ گیا cash اس نے دے دیا تو cash بڑھ گیا دوسرا scenario میرے زمیں جو تھا میں نے وہ کر دیا revenue again بڑھ گیا اس نے cash نہیں دیا تو کیا revenue record نہ کریں revenue record کرنے کے لئے cash کا آنا ضروری ہے ہی نہیں ورنہ debtor کی definition ہی کیوں پڑھتے ہم current assets کے اندر پہلے دن کے اندر پہلے دوسرے دن میں ٹھیک ہے نا debtor کا concept ہی ختم ہو جاتا debtor ہے ہی کیا جس کو ہم نے چیزیں بیچ دیں دھار پہ جس کو ہم نے جو ہمارے ذمہ تک کر دیا تو ہم right to receive cash تب record کر رہے ہوتے بات سمجھ رہی ہے تو بھئی یہ دو ہی situation سکتی ہیں اگر آپ کے ذمہ جو تھا وہ آپ نے کر لیا تو آپ نے earn کر لیا revenue record کر رہی ریکار کر کر جب آپ goods deliver کر دیں services render کر دیں اب دو scenario بن سکتے ہیں revenue earn ہو گیا اور cash بھی آ گیا تو آپ کے transaction بنے گی cash بڑھا revenue بڑھا دوسری طرف revenue earn کر لیا لیکن cash نہیں آیا still revenue record کر نا ہی کر نا تو revenue بڑھ گیا لیکن cash نہیں آیا تو debtor یا receivable جس کو کہ debtor ہی کہیں ٹھیک ہے debtor کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے اب بعد میں کیا ہوگا وہ بات کی بعد میں دیکھتے ہیں اب transaction کو پڑھیں 13 July rendered services rendered agency services for 30,000 but amount is to be received by the end of مطلب اس میں ہی نے تو نینہ آیا پیسے لیکن services render کر چکے تو service render ہوگئی revenue record کرنا ہے پیسے آجاتے تو cash بڑھاؤ revenue بڑھاؤ پیسے نہیں آیا تو debtor بڑھاؤ revenue بڑھاؤ revenue نے بڑھنا ہی بڑھنا ہے کیونکہ ہم نے services render کر دی ہے تو یہ ایک مشکل transaction کی ٹھیک ہے جی 13 july والی تو اس میں ہم نے کہنا ہے revenue تو بڑھا لیکن پیسے نہیں آئے تو پیسے right to receive بڑھا لو اور revenue بڑھا لو اب کل 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 مطلب اگلے مہینے جا کر جب یہ پیسے receive ہو جائیں گے تو کیا کریں گے یہ اب اس سوال میں شاید نہ آئی یہ situation آگے کسی سوال میں آئی ہو تو اس کا جواب بھی یہ پیسے اندر ہم جائیں اور وہ بندہ پیسے لے جائے جس نے پیسے دینے دے تو ہم کیا کہیں گے cash بڑھ گیا اور right to receive cash یعنی debtor یہ کم ہو گیا in fact ختم بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ تب کی بات ہے اب بھی پیسے receive نہیں ہوئے revenue record کرنے کے لئے رینڈر کرنا services کا ضروری تھا services render کر دی revenue بڑھا لیا پیسے آگے تو cash بڑھا لیا پیسے نہیں آئے تو debtor بڑھا لی اب جب پیسے آئیں گے تو debtor کو کم کر کے بڑھا لیں گے clear ہے میں نہیں clear ہاں کیا کوش تو میں رہا ہوں آپ نے رسیوی کریں گے یہ receivable ہی ہے نہیں تو آپ نے گوڑز کے لئے نہیں میں نے کہا ٹریڈنگ ایکٹیویٹی کے لئے ٹریڈنگ ایکٹیویٹی میں گوڑز ابھی نہیں ہمارا بزنس ہی سرویس گیا تو میں اس کو debtor آپ کے آسانی کے لئے کہہ رہا ہوں یہ receivable نہیں کھو debtor ہی کام جو یہی ہے میرا کام ہی کیا ہے میں ریال اسٹیٹ میں کام کر رہا ہوں ریال اسٹیٹ کے اندر گوڑز نہیں بیچ رہا وہ سرویس ہی دے رہا ایجنڈ بنا ہو ہے ادھر سے قرائدر پکڑڑا رہا ہوں تو آپ کو آسانی کے لئے میں نے کہہ دیا تھا گوڑز سے ریلیمنٹ ہے لیکن دیپ ڈاون جا کر سوچیں جس بندے کا بزنس ہے وہ وی وی اکٹیوٹی اس کے لئے اس کو ہم debtor کریٹر کی کٹیگری میں ڈال دیں دیپ ڈاون جا کر دیکھنے زیادہ بہتر چیزیں خرید بیج نہیں رہے لیکن services دے رہے تو بھئی چیزیں بیجنے کاروبار ہے ہی نہیں ہے ہی میرا services دینے کا کاروبار تو میرا یہی کاروبار ہے تو اگر میرے اس کاروبار سے related جو میرا کاروبار ہے اس سے related کوئی ریسید ہو ہے تو اسے debtor ہی کروں گا اور کوئی payable ہوگا تو اسے creditor کے ڈیا کروں ٹھیک ہے یہ confusion والی بات نہیں تھی اس ٹرانزیکشن سمجھ آگی تھی کوئی اور question اس ٹرانزیکشن میں کسی کو physical class کوئی question جی hybrid میں کوئی question یہ دونوں transaction سمجھ آتی ہیں اچھا جی اب پھر question number 2 کو ایک بار تو concept کوئی نہیں بدلنا کسی سوال کا کسی transaction کا صرف ایک ترتیب بتانی ہے ایسے accounting cohesion منانی ہم نے اس طرح سے لے کر جلیں سوال کو اور ایک سوال کروانا ہے تو اس لئے concept کوئی نہیں آئے گا 8 July یا آجتہ آجتہ کر کے نا تُسی سارے گھر لے لے اچھا اچھا on account کا مطلب سمجھ نہیں آرہا میرے خیال میں یہ بتا دی on account کہتے ہیں on credit on account کا مطلب کیا ہوتا ہے جی on credit مطلب ادھار اب بتاؤ transaction سمجھ جاتی سیکھ ہے نا انگریزی ہے جی بالکل یہ important بات تھی آپ کو نہیں پتا پہلی بار آپ کے سامنے سوال میں آیا on account on account کا مطلب ہوتا ہے on credit یعنی ادھار کے اب transaction کیا بن گئی purchase office for 5,000 on credit ٹھیک ہے تو پھر office for nature بڑھا pay for office for nature بھی بڑھ گیا simple یہ equipment والی یہ پڑھی پر چیز equipment for 15,000 پیول for equipment بڑھا یہاں پہ office equipment بڑھا اور sorry 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 صرف کدھر یہی ہے office furniture بڑھا اور pay for office furniture بھی بڑھا ٹھیک ہے اور بھر یہی تھا پھر دیکھ لیں سوال کو ایک بھال جی بٹا سوری بٹا دوبارہ بولیے ہاں نہیں میرے چاند 13 جلائی کو ایک منٹ ذرا یہ نہیں لگایا تھا جی تیرہ جلائی کو ہم نے سرویس دے دی ہمارا رائٹ ٹو ریسی اسٹیبلیش ہو گیا تو ڈیٹر بڑھا یا کم ہوا آج تو ایک رائٹ اسٹیبلیش ہو گیا یہ پہلے جب کیش ریسیو کر لیں گے تک آپ پھر بھی کہتے ریں گے ہمارا حق ہے تم سے ریسیو کرنے زیادہ سی بات ہے کیش بڑھ جائے گا اور یہ رائٹ تو ریسیو یا نہیں ڈیٹر یہ کام ہو گیا نہ نہ ریبینیش تو یہاں بڑھ گیا ہے ریبینیش ڈبل ریکارڈ کرنا ہے میں نے آپ کو 100 ریبینیش بیچی ٹھیک ہے 100 ریبینیش بیچی آپ نے کہا 100 ریبینیش پیسے لے کے رائے تو میں یہ نہیں کہوں گا میں نے 100 پھر کما لیا اور پیسے آگے ٹھیک ہے ہی بتا جی بتا ریبینیش 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 کیسے سوال مجھے سوال 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 انہ پیول فور ایکپنٹ کیا ہے چاہتے ہیں پیول فور ایکپنٹ warum شکس نہ لوگ savage فرنیچر ہے لائیبلیٹی ہے جس کا نام پیبل فور کچھ بھی ایسی ہے جو چیز دار پر خریدیا وہی پیبل ہے نا اب اس سوال کے اندر ایکپمنٹ دار پر خریدا تھا تو پیبل فور ایکپمنٹ کس کے لیے پیسے پیبل ہے بھائی مجھے ایکپمنٹ خریدا ہے اب یہاں پہ ایکپمنٹ تو نہیں نا خریدا ہے یہاں پہ تو آفیس فرنیچر خریدا دار پہ تو کریے پیبل فور آفیس فرنیچر ہوا یہی پر آگے جاتے ہیں ابھی آج تو نہیں آج نہیں کل وہ سوال آ جائیں گے اس طرح کے اس کے اندر آپ کو پارٹی کا نام لکھا ہو ملے گا جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھا ہوتا پرچیز آفیس فرنیچر فور پانچ ہزار آن اکاؤنٹ فرم انٹر وڈ فرنیچر اب پارٹی کا نام آ گیا تو میں لکھتا آفیس فرنیچر بڑھ گیا اور پیبل فور آفیس فرنیچر بھی لکھ سکتا تھا پیبل ٹو انٹر وڈ آفیس فرنیچر بھی لکھ سکتا تھا لونوں سے لائیبیلٹی ہے نام چھڑ دی ہے دی جان دوسرے سوال اور وہ کس سے پوچھیں جی ایکسکیوز ایسے کسے کل جو میں نے کرایا وہ تو بتاؤں بلکل وہی بہلی بات ہے پرچیز ایکپمنٹ فور پاندرہ ہزار آنٹر ایڈٹ سمجھ آیتی ہے ایکپمنٹ بڑھا پیبل بڑھا سترہ جنوری پیڈ فور ایکپمنٹ ایکپمنٹ بڑھا پیبل فور ایکپمنٹ بڑھا ادھار پہ خریدا تھا جس دن پی کر رہے ہیں آپ اس پیبل کو کم کر لیں گے اور کیش کو بھی کم کر لیں گے ابھی ڈیٹر میں آپ کو ریسیٹ کے کیس میں یہی بات سمجھا آیا ہوں ٹھیک ہے ہنڈرڈ پرسنٹ سیم ٹرانزیکشن تھی یہ والی ابھی ابھی بائی صاحب نے پوچھا کیا میں نے آپ کو بتا دیا اس کی انٹری ہے آفیس فرنیچر بڑھا پیبل فور اوفیس فرنیچر بھی بڑھا اب سترہ جلائی کو وہ آفیس فرنیچر جو آٹھ جلائی کو خریدا تھا ادھار والا اس کی پیمنٹ کی ہے تو فرنیچر دو بار لینے کا دل کر رہا ہے میرے گل میں آپ کا جیسے ریونی دو بار لینے کا دل کر رہا تھا ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے نا بات سمجھ آگی آفیس فرنیچر بڑھا پیبل فور اوفیس فرنیچر بڑھا اب پیسے پی کر رہے ہیں تو پیبل کم کر لیں گے پیبل پیمنٹ سے پیبل کم ہو جائے گا نا لائیبیلٹی ہے پی کر کے کم ہو جائے گی تو پیبل فور اوفیس فرنیچر بھی کم ہوگا اور کیش بھی کم ہوگا ٹھیک چلی آگے دیکھ لو پھر میں آگے جانا تسیل پر بول دیں تھرڈ کوسشن آپ کے سامنے کون کون سی ٹرانزیکشن میں مسئلہ آیا تین جلائی کے آواز مجھے سنائی دیا اور اٹھارہ جلائی کے آواز سنائی دیا تھری ٹین ٹین ٹوینٹی سیون یہ پاسک والے اللہ تمہیں پوچھے ٹیٹین کارا کھرا دے نا سارے کھرا دے نا جی اور جی اور کونسا بیٹا بس بڑی میرے بار ٹوینٹی سنائی دیا ٹوینٹی سنائی دیا پہلے یہ کر لیں آپ پھر پہلے یہ کر لیتے ہیں اس ستے کوئی کادی میرا بھی دل کرے کہ میں بھی اپنی طرف سے کوئی آئیڈ دوں انجل سٹارٹڈ بزنس آف کوریئر سرویسز اب کوریئر سرویس میں بھی کوئی ٹریڈنگ ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی خط خرید کے بیچ رہے ہیں نہیں بھئی کوریئر ہے ایک نے خط بیجا دوسرے نے سیو کرنا ہے ایک نے چیز بھیجی تو سیو کرنی ہے درمیان میں انہوں نے سرویس دی اپنی اور اپنے پیسے کمائے سرویس ارگنیزیشن اچھا لو جیہنجم صاحب نے کوریئر سرویس شروع کر لی یکم جلائی سٹارٹڈ بزنس وید ایک لاکھ ان بینک یہ تو بڑھایا ہی نہیں ساتھ دازی بات ہے بزنس شروع کرنے والے نے کیش لاکھیں دکان کے دراز میں رکھنے کی بجائے پہلے ہی دن بزنس کے نام کا اکاؤنٹ کھلوایا اور اس پیسے کو بینک میں رکھا اور بزنس شروع کیا کوئی فرق نہیں ہے ٹھیک ہے اونر آیا گھر سے کیش لے کر اور دکان کھول کر اس کے پڑے ہوئے دراز میں گلے میں پیسے ڈال کے بزنس شروع کر دیا تو اس میں ہم نے کہا تھا کیش بڑھا اور کیپٹل بڑھا اگر یہی اونر گھر سے نکلے پہلے دکان میں آنے کی وجہ سیدھا بینک میں جائے اور اپنے بزنس کے بینک کا اکاؤنٹ کھلوائے اور یہ پیسے اس میں ڈال دے اور بزنس شروع کر دے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیش کی دراز میں پیسے نہیں آئے بس بینک میں پیسے آگئے تو بلکل وہی ٹرانزیکشن ہے صرف کیش کی بجائے بینک نے بڑھنا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ نہیں کہنا آپ نے بلکل وہی ٹرانزیکشن ہے ہمیں کیش بڑھا لاتا ہوں کیش بھی تو بینک کی ہے بینک بھی تو کیش ہی ہے نہیں بھئی ایسے نہیں ہے بڑے دھیان سے ٹھیک ہے نا کیش ہے تو کیش ہے بینک ہے تو بینک تو پہلی ٹرانیکشن میں بینک بڑھ گیا اور کیپیٹل بھی بڑھ گیا بینک بڑھا اور کیپیٹل بھی بڑھا یہ بات سمجھ آتی ہے بینک بڑھا اور کیپیٹل بھی بڑھ گیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد تین جلائی کو ارے یہ ٹرانیکشن تو میں نے کل باتوں باتوں میں بتا دیتی کیش ویڈڈران اس سے آگے نہ پڑھو میں نے کہا تھا اصل میں میں آخری ٹرانیکشن کرا رہا تھا جب ڈرائنگز والی میں نے آپ سے کہا تھا کہ صرف ڈرائنگ کے لفظ سے ویڈڈرال کے لفظ سے کبھی کنفیوز نہ ہونا جب تک فور پرسنل یوز لکھا ہوا نہ آجائے آپ نے اس چیز کو ڈرائنگ کا ہتوا نہیں لگا دینا پھر میں نے آپ کو ایکزیمپل دی تھی کبھی کبھی دراز میں پیسے زیادہ کٹھے ہو گئے ٹھیک ہے تو دراز سے نکال کے بزنسمن کیا کرتا ہے اس کو بینک میں جمع کروا دیتا ہے تو بھائی بزنس نے ہی اپنی ایک جیب سے پیسے نکال کے دوسری میں ڈال دیئے تو ہم کیا کہیں گے ہم کیا کہیں گے ڈرائنگ کر لیا انہوں نے نہیں نہیں بزنس کے اندر ہی پیسہ پڑھا ہے کیش کی دراز سے نکل گیا بینک میں جمع ہو گیا تو بینک بڑھ گیا کیش کم ہو گیا اب یہاں پر چونکہ اس نے پیسے پہلے ہی آتے بینک میں رکھ دیئے تھے پہلے دن ٹھیک ہے اب پیسے سارے بینک میں پڑے ہیں کیش میں بھی خرچے کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے بھی بزنس ہے نا اس کو دونوں طرح سے خرچے کرنے پڑ سکتے ہیں کچھ خرچے ایسا ہوتے ہیں جو بزنس کیش میں کر رہا ہوتا ہے کچھ خرچے ایسا ہوتے ہیں جو بینک میں ضرور کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے بڑے بڑے خرچے تو چلو ہو سکتا ہے کہ دکان کے جو مالک ہو ٹھیک ہے اس کا بینک اکاؤنٹ ہو اس کو رینٹ کے لیے چیک لکھ کر ہم دے دیں لیکن جو ہم نے ملازم دکان کے اوپر دو تین رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کی تھوڑی تھوڑی دنخواہ ہے ان کا اکاؤنٹ ہی نہیں ہے تو ان کو دنخواہ دینے کے لیے ان کو بینک میں ضرور کر سکتے پیسے تو ان کے لیے کیش چاہیے ہوگا کوئی چھوٹا موٹا کام کروا لیا جہاڑی دار مزدور آیا اب اس کو کیا کہیں گے بینک اکاؤنٹ دو کے تو پیمنٹ کریں گے نہیں بھائی اس کو کیش میں پیمنٹ کرنی ہوتی ہے تو بزنس پیمنٹ جو ایکسپینسز جو ہو رہے ہوتے ہیں بزنس کے ان کی پیمنٹ کبھی کیش کے ترور کر رہا ہوتا ہے کبھی بینک کے ترور دونوں طرح سے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب لوجیکلی بھی ذہن میں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بینک میں پیسے جمع کروا دیئے تو ہو سکتا ہے اب کیش کے نظر کچھ ضرورت پڑے تو پھر وہ کیا کریں گے بینک سے نکالیں گے اور کیش کی دراز میں رکھ دیں گے اس ٹرانیکشن میں یہ ہوا پڑے پڑھو ٹرانیکشن کیش ویڈڈرون پچاس ہزار میں کہتا ہوں فور آفیس یوز لکھا ہو یا نا لکھا ہو آفیس یوز ہی عزیون کر لے کیا مطلب کیش ویڈڈرون جب ہوگا نا اور پرسنل فور پرسنل یوز لکھا ہوا ہوگا صرف اس صورت میں ڈرائنگز کہنا ہے یہ نہیں کر لے نا آپ نے کیش ویڈڈرون لکھا ہوئے خاموش آپ کو جو مرضی عزمشن لے لے کیش ویڈڈرون فرام بینک اگر صرف لکھا ہوا ہے تو ہمجھے نارمل عزمشن یہی ہے کہ انہوں نے بینک سے پیسے ویڈڈراؤ کی ہیں بزنس یوز کے لیے ہی ہیں وہ بینک سے نکال کے کیش کی دراز میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے یہ کل ہی بات کر دی دی کہ جب تک فور پرسنل یوز نہ آئے اس کو ڈرائنگز کے ساتھ کنفیوز مت کرنا میں آخری ٹرانیکشن پڑھا ہوں اونر آخری ٹونٹی ایڈ ذرا اس کے ساتھ کمپیریزن میں ٹونٹی ایڈ دا اونر ویڈڈریو دس ہزار فور ہز پرسنل یوز تو بینک اب یہ بھی ویڈڈراؤ ہوئے ہیں کدھر گیا ویڈڈراؤن پچاس ہزار ٹھیک ہے رو ایک کام کرتے ہیں مجھے بتاؤ اس وقت ان دونوں ٹرانیکشنز میں کیا فرق ہے کیش ویڈڈراؤن پچاس ہزار فرام بینک ویڈڈریو دس ہزار تھرو بینک کوئی فرق ہے نہیں ابھی سوال خاموش اگر سوال ان دونوں صورتوں میں خاموش ہوتا تو یہ دونوں کی ٹرانیکشن سیم تھی کیا کر رہے ہیں کیش ویڈڈراؤ کر رہے ہیں بینک سے سوال خاموش کر دیا نا میں نے سوال کو خاموش کر دیا جب سوال خاموش ہے تو ہم دونوں صورتوں کے اندر یہی کہتے ہیں بینک سے پیسے نکالیں دراز میں رکھ دیئے ہیں تو کیش بڑھا بینک کم ہوا اچھا سٹیپ ٹو یہ لکھا ہوا آجائے تو ہم تو پہلے سی وہ یہ زیوم کر رہے تھے کہ لکھا ہو کیش ویڈراؤ فور آفیس یوز فرام بینک اور فور آفیس یوز لکھا ہو یا سوال خاموش ہو دونوں صورتوں میں یہی والا کام کرنا ہے کیا ہے بینک سے پیسے نکالے ہیں دراز میں رکھ دیئے ہیں کیش بڑھ گیا بینک کم ہو گیا سمجھ آرہی ہیں یہ سمجھ آرہی ہیں پساتی ہو نا میرے اچھا چھیک ہے اب ادھر خاموش ہوتا تو ہم یہی کہتے ہیں کیش بڑھا بینک کم ہوا لیکن خاموش خاموش کوئی نہیں تھا یہاں پہ وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ کیا کہ یہ فور پرسنل یوز اس نے ویڈراؤ کیا ہے تو پھر یہ کیا بن گئی درائن ٹھیک ہے چلیں یہ ٹرانجشن میں ساتھ ہی ہو گئی اس ٹرانجشن کے کیا ہو رہا ہے درائنگز اور بینک بینک کیش نہیں ڈرائنگز اور بینک ڈرائنگز بڑھ گئی بینک کم ہو گیا ٹھیک ہے اچھا جو ٹرانجشن آپ نے پوچھی دی وہ کیا ہے کیش گیڈ ڈراؤن فور آفیس ڈراؤن بینک کیش بڑھ گئی پہلے بتاؤ کون کون سے ہیڈرز انگول کیش اور بینک کیش بڑھ گیا بینک کم ہو گیا کلیئر ہے کوئی کنفیوجن جو تین ٹرانجشنز بولی ان میں بلکہ دو بات کی پہلی دو ہوئی تھی سمجھ آئی تھوڑی اگلی بھی تیاری کر لی ہم نے ورسٹ کے سینیریو کیا سوال خاموش ہو جائے ٹھیک ہے نا ابھی تو سوال خاموش نہیں ہوتا آ رہا سوال خاموش بھی ہو تو کر لوگے نا سوال خاموش ہو تو آپ نے آفیس یوز ہی عزیوم کرنا ہے ڈرائنگ صرف اس صورت میں آپ نے لینی ہے جب وہ پرسنل یوز والی بات ایکسپریسلی ایکسپریسٹلی کہہ دے سوال کے اندر اچھا ایک منٹ ایک چھوٹی سی بات اور ذہن میں آگئی لکیر کا فکیر بھی نہیں بن جانا فور پرسنل یوز کا لفظ لکھا اوکا در ڈرائنگ کہیں گے بھئی انگریزی ہے وہ کسی اور طریقے سے بھی فور پرسنل یوز لکھ سکتا ہے اور اسی کامنس بھی یوز کر لینا بیٹھا 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 آپ کو نہیں آپ کو ہی ملے گا ٹھیک ہے نا میں نے پہلے دن ایسٹ کی ڈیفیریشن لکھائی تھی ہے رسورس اونڈ بائی دا بیزنس سوچ پل گیب بینیفیٹ ان فیوچر ٹھیک ہے پھر میں نے کہا تھا دو ترہ کے ہوتے ہیں نون کرنٹ اور کرنٹ کرنٹ ایسے رسورس کو کہتے ہیں جس سے فائدہ جو ہے وہ آپ جلد از جلد لے سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر میں نے ایکزیمپل میں لکھوائی تھی چار چیزیں کیش ان ہینڈ یہ بھی آپ کا رسورس ہے کیش ایڈ بینک یہ بھی آپ کا رسورس ہے ڈیٹر رائٹو ریسیو کیش یہ بھی آپ کا رسورس ہے انوینٹری انسولڈ آئٹم پرچیز فور سیلنگ پرپس یہ بھی آپ کا ایسٹ ہے ٹھیک ہے تو کیش ہمارے بزنس کا کیش دونوں جگہ پہ ہو سکتا ہے صرف دراز میں ساری زندگی بزنس نے کیش رکھے رکھنا زیادہ ہو جائے تو بینک میں جمع کروانے تو بینک میں پڑا ہوا کیش بھی بینک میں پڑا ہوا پیسہ بھی کس کا ہے اچھا شاید آپ اس سے کر رہے ہیں کہ وہ بینک پورے کا پورا ہمارا ایسٹ ہے نہیں ایسی باق نہیں ہے اکاؤنٹنگ کے اندر بزنس کے بزنس کے پوائنٹ آفیس جب سوچیں گے جب سوچیں گے سرف لکھا ہو نا بینک تو بینک کا مطلب ہوتا ہے ہمارا بینک اکاؤنٹ جو ہمارے بزنس کا بینک اکاؤنٹ بینک میں کھلا ہوا ہے وہ ہمارا ایسٹ ہے سارا بینک ہمارا نہیں ہو گیا آپ نے اکاؤنٹ کھلایا سارا بینک آرکھا ہو گیا ایسے تھوڑے گئے ٹھیک ہے سمجھ گئے یہ confusion ہو سکتی تھی بیسے آفی بچوں کو ہو سکتی تھی اچھا ایک بات یاد رکھنا جو سوال ہوتا ہے اس کو کرنے سے نہ خبرائے کریں جس سوال کو میں نے رکنا ہوگا کہ ابھی تھوڑا سا رک جاؤ دو دن میں آئے گا دس دن میں آئے گا وہ میں خود کہہ دوں گا آپ لوگوں نے سوال کو خود سے نہیں سوچ کے رک لینا نہیں یہ شاید ابھی ایڈوانس کی بات ہے آپ نے نہیں سوچنا میں نے سوچنا ہے آپ کے سوال بہت ضروری ہوتے ہیں کیونکہ سوالوں سے ہی کافی دوسرے بچوں کو آپ مل رہے ہوتے ہیں بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہنے میں سوال ہوتا بھی ہے وہ در سے نہیں پوچھ رہے ہوتے سوال پوچھنے والے پوچھتے رہے ہیں جس سوال کو میں نے تھوڑا سا پینڈنگ کرنا ہوگا وہ میں فیصلہ خود کروں گا میں آپ کو کہہ دوں گا کہ یار ابھی رک جاؤ کل کی کلاس میں دیکھ لیں گے پرسوں دیکھ لیں گے دس دن میں دیکھ لیں گے پچاس دن میں دیکھ لیں گے دسمہ لیکچر ہے دسمہ ٹاپک ہمارا یہ ہے ابھی رک جاؤ میں نے دو مہینے تین مہینے رکنا ہے سوال کو میں خود رکوں گا ٹھیک ہے آپ نے خود سے فیصلہ نہیں کرنا آپ سوال کر لیں گے تو میں خود decide کر لوں گا سوال بہت ضروری ہیں آپ لوگ ٹھیک ہے نا سوال کر سرہ کیجئے تو یہ confusion ہو سکتا تھا جیسے لکھا ہو ہے کہ بینک میں نے بول دیا جی یہ دیکھ میں نے بولا جی بینک بڑھ گیا کیپٹل بڑھ گیا بینک ہمارا asset ہے بینک ہمارا asset نہیں ہے ہمارا cash جو اس بینک میں پڑا ہے صرف وہ والا cash جو ہمارے bank account میں پڑا وہ ہمارا asset ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اچھا جی 4 صحیح ہے 6 صحیح ہے 4 میں کوئی مسئلہ نہیں ہے 6 میں کسی کوئی مسئلہ نہیں ہے 7 10 took loan from bank ایک لاکھ in check میری transaction بالکل نشان بنتا تھا میں نے بتایا نہیں ساری چیزیں میں بتاؤں تو وہی سمجھاتی ہیں دوسری تو خود سے سمجھنے نہیں آتی سار جی جی ساررواز ساررواز سار اس میں ہم کو نظر کریں گے کہ جو بینک ہے وہ بینک کا بینک ہے جی جی بالکل بینک ہے بالکل بینک ہے بالکل بینک ہے بینک ہے بینک کا بینک ہے بینک ہے دیکھو پھر آپ کو وہ بزنس کے حوالے کرنا پڑے گا ہم نورملی نا دیکھو ہم نے بزنس کو ایک سیپریک ڈیٹی کا ہوئے ٹھیک ہے تو نارملی ہوتا ہی ایسے ہے کہ اگر میں کوئی بزنس شروع کروں گا تو میں اپنے پرسنل اکاؤنٹ کو اس کے لیے نارملی یوز نہیں کروں گا کل کل آن کوئی چیزیں ہی میرے سے ریکنسائل نہیں ہونی بیٹا بزنس بڑھتا جاتا ہے بڑھتا جاتا ہے ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں بینک ایک بڑی مضبوط چیز ہے بینک سیٹمنٹ نکلوا ساری ٹرانزیکشن انز آؤٹس پڑے ہوتے ہیں بھی تو نارملی ہم جب بزنس شروع کرتے ہیں تو ہم بینک کے اندر بزنس کے نام کا اکاؤنٹ کھلواتے ہیں ٹھیک ہے وہ بزنس کے نام کے اکاؤنٹ سی اپریڈ کیا جاتا ہے اب کوسٹن یہ کہ یہاں پر کیوں نہیں لکھا ہوا بزنس کے نام کا اکاؤنٹ کھلوائا اور اس میں پیسے رکھے تو بیسکس والے سوال ہیں چھوٹے چھوٹی ٹرانزیکشنز بنائی ہیں تو چھوٹی موٹی کمیاں بیشی ہیں اس کے اندر ہوں گی تو وہ میں بیسے بتا دوں گا ٹھیک ہے دکھا ہونا چاہیے تو زیادہ بہتر ہوتا کم پہلے سوال میں لکھا ہوتا آگے بیشک نہ لکھا ہوتا لیکن یہ نارمل ہے اسمشن نارمل یہی ہے کہ اگر بینک بزنس شروع کیا اور پیسے بینک میں جمع کروائے ہیں تو نارمل اسمشن نہیں لینی ہے خاموش ہوگا تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ بزنس کا بینک پانٹ اوپن کر کے اسی میں ہی رکھوائے گئے ہیں یہی سوچیں گے ہوں ٹھیک ہے چلیں آگے اچھا میں پہنچ گیا تھا دس پہ took loan from bank payable to bank کہہ لو زیادہ بہتر ہے loan from bank زیادہ اچھا لفظ ہے ٹھیک ہے نا اگلا کلاسیفیکیشن ہو جاتی ہیں سکون میں رہتا ہے trading activity business related receivable payable کو کہتے ہیں ہم debtor credit fixed asset وغیرہ سے related receivable payable کو ہم receivable payable ہی کہیں گے اور bank کے receivable payable کو ہم loan کا نام دے دیں گے تو وہ ذرا بہتر ہو جاتا ہے تھوڑا سا easy ہو جاتے ہیں باقی creditor بھی liability ہے payable liability ہے loan liability اگر لیا ہوا ہے loan لیا ہوا ہے liability furniture ادھار پہ خریدا ہے payable for furniture liability goods for selling purpose ادھار پہ خریدی ہیں تو creditor یہ بھی liability ہے تو ہیں تینوں ہی liability کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے کہ آکیسی نے creditor کی جگہ payable لکھ دیا تو number کٹ جائیں گے number نہیں کٹتے لیکن انشاءاللہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو عادت ہی ایسی پڑ جائے گی میں نے اتنی بار یہ بات بول دے رہی ہے کہ آپ اپنی business activity receivable payable کو debtor character ہی کہہ رہے ہوا کریں گے ٹھیک ہے نا اور آپ جو business activity سے ہٹ کے جو receivable payable ہوتے ہیں دیکھیں نا میں نے جو business میں کر رہا ہوں جو goods خرید رہا ہوں بیچ رہا ہوں یہ میری trading activity جو ہے یہ بہت زیادہ transactions ہوتی ہیں دن میں کئی دفعہ ہوں گی سیکھونڈ دفعہ ہوں گی لیکن fix asset وہ سال میں شاید ایک آد بار خریدیں دو سال بعد خریدیں میں نے یہ ایسی لگایا پانچ سال پھر میں نے یہ ایسی کو نہیں لگا نا میں اپنی دکان کے اندر اسی ایسی کے ساتھ گزارہ کروں گا تو پھر یہ کبھی کبار ہونے والی transactions ہوتی ہیں اس لیے ان کو جو ہے وہ الگ نام دے دیا گئر ان کو الگ ہی رکھو کیونکہ وہ ہر وقت آگے بہت ساری چیزیں ہم آہستہ پڑھیں گے reconciliations بنا رہے ہوتے ہیں ہم چیزیں جنس تھا دیکھ کر چل رہے تھے تو مسئلے مسائل آتے ہی وہی پہ جہاں پہ transactions زیادہ ہوتی ہیں تو ان کو اس لیے الگی کر دیا trading business activity والے یہ debtor creator کہیں گے بس بلنا اتنا بڑا بناک ہو ہی نہیں ہے payable بھی liability loan from bank بھی liability creator بھی liability ہے ٹھیک ہے لیکن بہتر ہے جیسے میں کہتا ہوں خوشش تو کر سکتے ہیں اچھا took loan from bank bank سے loan لیا ٹھیک ہے اب bank سے loan لیا ہے تو یہ خوشی کی بات ہوگی خوشی محسوس کریں گے تیرے source تو مانا کے آ جائے گا use کرنے کے لیے لیکن بوجھ محسوس کرنا ہے ٹھیک ہے تو loan جب bank سے لیا تو بوجھ کندھوں پر بڑھ جائے گا liability بڑھ جائے گی liability کا نام کیا رکھ لیں loan from bank لکھ لیں کسی نے payable to bank رکھ دیا تو بھی غلط نہیں ہے ٹیسٹ میں کر دیتے ہو ایسے مثال کے طور پر نہیں ٹیہے نمبر کاٹ سکتے payable loan from bank payable to bank ہی ہوتا ہے لیکن آپ loan کہیں ذرا بہتر ہے رہا لگ بینک کی transaction loan کہہ دیئے کریں گے اس کو ٹھیک ہے اچھا میں کہہ رہا تھا bank سے loan لیا تو بوجھ کندھوں پر بڑھ گیا ٹھیک ہے loan loan from bank بڑھ گیا دوسری بات bank نے جو پیسے دیئے وہ cash کی form میں دیئے بینک نے جو پیسے دیئے وہ cash کی form میں دیئے check کی form میں دیئے اچھا اب check والا جو پیسہ ہے وہ وہاں پہ جا کر جمع ہو کر پیسے ملیں گے کوئی ایسی علماری تو میں نے نہیں سنا بھی اجاد ہوئی ہے کہ check ایک طرف سے ڈالیں دوسری طرف سے cash نکل آئے گا check کا مطلب bank کی ہوگا لفظ check لکھا ہو تو مطلب bank check receive مطلب bank میں پیسے آگئے یوں کہہ دیا کریں گے check issued مطلب bank سے پیسے چلے گے ٹھیک ہے نا check کا مطلب کیا ہوگا bank اب bank نے جو loan دیا وہ ہمیں cash کی دراز میں نہیں دیا بلکہ bank نے loan check کی form میں دیا اسے اور آپ کو اتنا تو تھوڑا بہت پتہ ہو گئی کہ اگر کوئی check آپ کو receive ہو ٹھیک ہے cash کا check normally رواج نہیں ہے cash کے check کا cross checks ہی ہوتے ہیں check کے اوپر account جس کا جس کے جس کو پیسے دینے ہوتے ہیں اس کا account کا نام لکھا ہوتا ہے نمبر لکھا ہوتا ہے تو وہ check آپ bank میں جمع کرواتے ہیں بی آر اس کے topic میں تھوڑی سی بات کرلوں گا اس کے اوپر ٹھیک ہے نا وہ check آپ اپنے جس نام کا check بنا ہوتا ہے نا جس بندے نے check دیا ہے اس کا account نام نہیں ہوتا مثال کے طور پہ آپ کا نام کیا ہے علی رضا میں نے علی رضا کے دس روپے دینے تھے اس نے سوال صحیح جواب دیا تھا میں نے کہا میں check کے through payment کروں گا لیکن میں cross check کے through کروں گا cash نہیں دوں گا آپ کو میں نے کہا بھئی آپ کا account ہے علی رضا اس نے کہا بالکل ہے جی مزان کے اندر علی رضا a li r a z a یہ spellingز ہیں آپ اس نام کا check بناہیں میں نے check book open کی 10 روپے لکھے علی رضا لکھا cross بھی کر دیا اس کو پکڑا دیا law شاید آپ نے پڑھ لیا ہوا negotiable instruments کافی بچوں نے بارال میرا مقصر نہیں کوئی نہیں اس کو نہیں use کر رہے ٹھیک ہے اب یہ جو check میں نے اس کے حوالے کیا ہے یہ check counter پہ جا کے اس کو نہیں ملے گا کہ cash اس کو مل جائے بلکہ علی رضا کو یہ check اپنے bank میں جا کر اپنے account میں جمع کروانا پڑے اور وہاں پر پیسے میرے bank سے direct اس کے bank میں transfer ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو check کا مطلب آپ کبھی بھی کوئی اور نہیں لے سکتے جہاں check لکھا ہوگا مطلب banking channel ہی ہے مطلب bank ہی ہے ٹھیک ہے کچھ سمجھ آئی اب bank نے loan دیا in the form of check دیا تو پیسے cash کی طراز میں آئیں گے یا bank account میں آئیں گے تو bank بڑھے گا کم ہوگا bank ایک asset ہے bank ایک bank cash at bank پورا بول دیا کروگر تکلیف ہوتی ہے تو cash at bank ایک asset ہے اور یہ ہمیں پیسے ملے کہاں سے کس نے دیئے bank نے ادھار دیئے کل کو واپس کرنے تو دوسری طرف ایک لائیبیلٹی جس کا نام ہے loan from bank یہ بھی سٹینڈ ہوگی تو دو heads انوالو ہو رہے ہیں ایک bank دوسرا loan from bank ٹھیک ہے ایک bank دوسرا loan from bank bank میں پیسے بڑھ گئے bank increase ہو گیا cash at bank asset بڑھ گیا اور at the same time loan from bank نام کی ایک لائیبیلٹی بھی سٹینڈ کر جائے گی جو کل کل آن کو پی کر کے ہمیں اتارنے پڑے گی ٹھیک ہے تو یہ بھی ایک نئی transaction تھی مانا بالکل مانا bank bank جس کو صرف bank لکھنے سے تکلیف ہوتی ہے وہ cash at bank لکھ لے کچھ دین ایک دو دن ٹھیک ہے نا صرف bank لکھنے کا مطلب یہ ہوا کرے گا یہ cash at bank ہے یہ asset والے bank کی بات ہو جس کو تک leave meka ہو رہی ہے وہ cash at bank لکھے ایک دو دن پھر اس کو بھی سکون ہو جائے گا ٹھیک ہے بہرحال میں bank کی لکھوں bank بڑھ گیا اور دوسری طرف loan from bank بڑھ گیا bank کیا ہے asset اور loan from bank کیا ہے لائیبیلٹ ٹھیک ہے جی گیارہ تو بالکل سیم ہے میرے کال سے مسئلہ نہیں ہے اب یہ تیرہ جنوری کو میں نے آپ کو تیرہ جنوری adjustment جو کروائی ہے بلکل ویسی adjustment تھوڑی سے انگریزی فرق ہے پڑھئیے چودہ جلائی کو کیا ہوا ویسے اب چودہ والی مسئلہ نہیں ہونا لیکن چلو اچھا ایک بار revise ہو جائے چودہ جلائی انڈ سرویس رہی اب جب وہ لکھ رہا ہے انڈ تو آپ یہ کہنا نہیں صرف بتاؤ ثابت کرو ٹھیک ہے تو earned service revenue amounting to 75,000 75,000 کی service کسی کو دے دی تو revenue earn ہو گیا آئے کہتا ہے amount not yet received پچھلے سوال میں لکھا تھا amount اگلے مہینے میں آئے گی مطلب ابھی نہیں آئے یہاں کہ لکھا ہو ہے amount ابھی نہیں سیدھی بات ہی لکھ دی مطلب دونوں کہے کہ ہے ریوینیو کیونکہ ہم service render کر چکے ہیں revenue earn کر چکے ہیں تو revenue ریکارڈ کرنا ہے بولو revenue جب کمال لیا تو ریکارڈ کرو تو revenue تو بڑھ گیا لیکن کیونکہ پیسے آئے نہیں ہیں تو ہم cash کو بڑھا نہیں سکتے اب یہ نہیں کرنا کہ cash کے آنے کا انظار کرنے لگ cash آئے تو cash بڑھاؤ نہیں آئے تو debtor بڑھاؤ جس دن cash آئے debtor کام کر کے اس دن cash بڑھا لینا ٹھیک ہے تو transaction کیا ہے debtor بڑھ گیا آپ receival کہنا چاہو تو کہلو لیکن میں کہہ رہا اس کا کام ہی ہے اس لیے debtor بہتر ہے ٹھیک بزنس half amount of loan is repaid through check آسان ہے بینک میں پیسے آئے تھے اور liability بڑھی تھی کتنے سے ایک لاکھ سے ایک لاکھ کا loan لیا آٹھارہ آٹھ دن بعد آدھا loan واپس کر گئی تو مشکل ہے نہیں نہیں جب ایک loan from bank liability stand ہوئی تھی loan لینے پر تو اب اس کو pay کرتے ہوئے یہ liability کم ہونی ہے لیکن 100% pay نہیں کیا 50% pay کیا تو 50,000 روپے کا loan ہم نے bank کو واپس کیا اور ہم نے بھی check کیا check کا مطلب bank ٹھیک ہے اب ہم نے bank loan واپس کیا بوجھ میں سے کچھ بوجھ واپس کیا سارا نہ کیا لیکن سے اور at the same time bank میں سے پیسے ہمارے کام ہو گئے کیونکہ ہم نے check لکھ کے دیا cash کے دراز سے پیسے نکال کے bank میں جمانی کر آئے ہم نے بھی check لکھ دیا تو ہمارے bank account سے direct transfer ہو جائیں گے bank کو پیسے واپس OK loan from bank کتھ گیا یہ اب کیا ہوگا loan from bank یہ کام ہو گیا یہ دیکھو liability بڑھی تھی اور جب پی کیا تو اس liability کو کم کر لیے سمپل جب پیسے آئے تھے تو bank بڑھا تھا آج پیسے پی ہو رہے ہیں تو bank کام ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا جی بیٹا آوکے markup interest سود یہ ایک expense ہے bank جو پیسے دیتا ہے پانی میں آیا میرے بھائی میں اسی پی بینک جو پیسے دیتا ہے وہ بینک کا business یہ ہی ہوتا ہے کہ پیسے دے کہ یہ میرا پیسہ استعمال کرو لیکن مجھے میرا پیسہ استعمال کرنے کی آپ کو فیس دینی پڑے گی جس کو interest کہا جاتا اس کا دوسرا نام markup پردو میں سود کہتے ہیں ٹھیک ہے تو interest یا markup یہ bank کے پیسے سوچیں کہ markup کیا ہوسے سوچ سوچ دیکھو میں تمہارا حال کیا کرتا ہوں bank کے پیسے سوچیں گے ایک بات بتائی ہوئی ہم نے ہمیشہ کس کے پوائنٹ سوچ نہیں کیونکہ آپ نے فور اس طرح جانا ہے bank نے پیسہ دیا ہے یہ interest bank کو جا رہا ہے تو یہ bank کی income ہے بھائی bank کے point اوز سوچ کر بتاؤ کہ یہ جو interest ہے جو bank کو انہوں نے pay کر نا ہے یہ ان کے لیے income ہوگی expense simple ہی بات ہے پیسے لیے bank سے استعمال کرنے کے لیے اور اس کی cost pay کی ہے interest ملازم کی services use کی اس کی cost پی کی salary expense کھا بیجلی استعمال کی وابدہ کو bill pay کی electricity expense کھا دکان استعمال کی دکان بھی کسی کی تھی استعمال کی اس کو rent pay کی rent expense کا نام آیا ملازم کی services use کی salary expense pay کی بیجلی use کی electricity expense پی کی building use کی rent expense پی کی bank کا پیسہ use کی simple کسی بھی اور expense کی طرح سے یہ بھی expense ہے ہمیشہ ہی expense کہیں گے unless کہ آپ خدا خاصتہ خود لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ کی income ہوگی ٹھیک ہے یہ بیسے بھی bank لے رہا تھا ہم بینک کی کہہ رہا وہ markup یا interest paid on the loan paid through check تو جیسے بجلی کا bill pay through check ہو جائے جیسے rent pay through check ہو جائے ویسے ہی interest pay through check ہو گیا interest expense ہے بڑھا یہ بڑھا جیسے rent expense بڑھا cash کم ہوا کل جیسے salary expense بڑھی cash کم ہوا کل غالب بند ایسے ہی آج interest expense کا نام بدل گیا interest expense بڑھا cash کم ہوا نہیں یہ دیان رکھو یہ check کے ضرور limit ہو رہی ہے بس اتنا سا دیان بڑھا تو یہ پہ interest expense بڑھ گیا interest expense بڑھا اور bank کام ہو گیا صحیح ہے جی اور 27 ہے full amount received through check from person آہ یہ وہ بھائی صاحب کا جواب hybrid والے کا اب دینے لگ چواتا جدائی کو کیا ہوا سب چواتا جلائی کو کیا ہوا earned service revenue amounting to 75 000 amount yet not received تو اس دن ہم نے کیا کہا ہم نے کہا جی چونکہ 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 earn تو کر لیا ہے ہم نے تو debtor بڑھا لو پیسے نہیں بھی آئے تو revenue لازمی record کرو یہ بھائی صاحب دو دو وار revenue record 14 پی یہ debtor بڑھا اور revenue بھی بڑھا چھیک ہو گیا یہ ہم نے receivable بڑھایا اور یہ revenue بڑھایا پانی لائے لیں آجے 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 اب 27 کو کیا ہوا 27 کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جس بندے کو چیزیں نہیں بیچی تھی سوری سرویس رینڈر کی جس بندے کو سرویس چودہ تاریخ کو رینڈر کی تھی اس سے پیسے بھی نہیں آئے تھے ہمیں پتا ہے ٹھیک ہے اس بندے سے full amount receive ہو گئی ہے تو بھائی اب revenue تو نہیں دوبارہ record کرنا کہ آج دوبارہ revenue کما لیا نہیں نہیں پیسے نہیں آئے تھے وہ آج آرہے ہیں تو جو آج پیسے آئے ہیں ریکارڈ کرو اور یہ right to receive پیسے اب ختم کر دو جو right تھا وہ receive ہو گیا نا بس کہا نہیں ختم ٹھیک ہے تو پھر 27 کو کیا ہوا bank بڑھا کیونکہ پیسے check کی form میں آئے check دیا اس میں bank بڑھ گیا اور debtor کم ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ دیکھو نہیں سمجھ آئی ہم پہ کسی کے باہ سمجھ نہیں آئی برا کی سمجھ لیے سر آپ نے یہ دیکھیں جی debtor بڑھا habit والے بھائی یہ debtor کم ہوا ریبی یونی دوبارہ ریکارڈ ہوا یہ debtor بڑھا یہ debtor کم ہوا debtor بڑھا جس دن کما چکے پیسہ ریسیو بڑھا جس دن ریسیو ہوا وہ debtor ہی کم ہوا ہے ٹھیک ہے اور آج بینک بھائی ہے جی کوئی کوئی سوال میں اور جی بالکل expensive ہوتے کونس insurance acid بنے گی اور کس صورت بنے گی یہ بہت دور کی بات ہے دیکھو ابھی تو stationery آئے گا expense ہوگا جو چیز آرہی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے نا آگے جا کر دیکھیں گے insurance اگر آج ہم اگلے سال کی پی کر دیتے تو وہ کیا بنے گا ریکی پی پیمینٹ کا ٹاپ ہی کھیک ہے نا تھوڑا سا انزار کر لو فیلحال insurance expense ٹھیک ہے جی جائے سوال 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 چلیں آگے اچھا جی اب پھر میں پہلا ہوں گا وہ سب سے چوٹا مجھے ہو ہی لانجا ہے جی جی بولے اس میں کوئی پسسن اس میں کونسے پسسن کونسی ایک ٹرانیکشن میں مسلاہ ہے سیمن اور مجھی میں پھر بھی بتاؤں گا بس روز جو پڑھ رہے ہو سمجھ آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے کام دے جا رہا ہے اور پڑھ رہے ہو اوپر سے گزر رہے ہیں تو پھر گڑ گڑ بڑ ہے گڑ بڑ ہے اچھا جی سیمن میں سیمن میں پیڈ لائسنس فی اماؤنٹنگ ٹو دس ہزار تھرو چیک ویسے وہ کہتا ہے کہ اے نے ٹیکس کنسلٹنسی کا بزنس شروع کیا ہے تو لائسنس فی آپ کو پتا ہے جب آپ کالیفائی کر جاؤ گے تو ایک تو آپ کو میمبرشپ فی ہر سال پے کرنی پڑے ٹھیک ہے پھر اگر آپ نے اپنی فرم بنانی ہے تو پریکٹسنگ لائسنس ایک اور الگ چیز ہوتی ہے اس کی بھی آپ کو ہر سال فی دینی پڑے ایسے نہیں آپ مو اٹھا کے کسی کا بھی آڈٹ کر دیں گے آپ نے فرم بنائی ہوگی اس کا آپ کو لائسنس ملا ہوا ہوگا کہ آپ نے یہ فرم جو ہے وہ رنگ کر لیں تو لائسنس فی اگر آپ ایک آڈٹ فرم ہیں تو لائسنس فی آپ سوچ کے بتاؤ آپ کی انکم ہوگی نا تو بی کون بی بی کون 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 بی کون کون بی کون بی کون در دور کر دو اکاونٹنگ میں کچھ بھی نہیں یقین مام صرف آپ لوگ کو ڈر لگتا ہے سب سے آسان سب جیگ انشاءاللہ آپ دیکھو کہ یہ کون ٹھول یہ سب سے آسان سب جیگ یہ ہی ہے پورے سی کے اندر جہاں جہاں کون آئے گی وہاں وہاں یہ سب سے آسان ہے بس درنا نہیں ہے تو آپ کو کون فی سی بنای آپ کے سامنے ٹرانیکشن سے ہٹ کے ایک دی تو آپ کون بھائی بھائی آپ نے اگر آڈٹ فرم اوپن کی اور آپ نے لائسنس فی پی کی تو یہ آپ کا expense ہے اس نے ٹیکس کنس ٹنس کی فرم اوپن کی بھائی نے اے بھائی نے ٹھیک ہے تو اس نے لائسنس فی پی کی تو یہ بھی اس کا کیا ہے تو پھر لائسنس فی چاہیے اور کوئی transaction اس پس نہیں اب ریپیٹیشن ہے اچھا سنو یہ بھی کوئی نہیں ہے بس یہ مہر لگ گئی اس پہ آج کے بعد اس سے پیچھے واپس نہیں جا سکتے ہم میں سوال کروانے لگوں تو چھلو چھیک رہنے دو ٹھیک ہے ریپیٹیشن ہے آپ کہتے آتی تو کل میرے پوچھ لینا کوئی مسئلہ نہیں کل بھی پوچھا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ 8 جنوری teaching academy ہے جی آسیم کی ٹھیک ہے اور اب بتاؤ 8 8 والا کون تھا 8 والا 8 والا اور بتاؤو کچھ نہیں کہتا 8 والے teaching academy آسیم کی پہلے یہ ذہن میں لاؤ اور اب 8 کو پڑو fee received in bank دھر دھر جن کا مسئلہ پہلے ان کو clear ہو سارے میں جباب دیا گو ہاں ایک بندے کا کام ہے teaching service دینا اس کو fee receive ہوئی مطلب اس کی income ہی ہوگی نا اچھا question یہ ہے کہ یہ نہیں لکھا ہوگا teaching services rendered اور بھائی fee receive ہو رہی ہے تو normal بات یہ نا کہ services دے دی ہوں گی تو دیکھو جب بھی سوال خاموش ہو نا ہمیشہ accounting کے اندر normal کی طرف جانا ہے abnormality سوال خود بتایا کرتا ہے abnormality سوال خود بتایا کرتا ہے اگر سوال خاموش ہے تو normal assumption low fee teaching services دیں ہیں تو fee receive ہو ہی ہے bank میں سوال ریوینیو بڑھ گیا بڑھ گیا لکھ لے اس کے آگے bank بڑھا fee دیکھو جس کی teaching academy ہے اس کے لیے fees کیا ہے ریوینیو پیسنڈ والوں کے لیے آپ کی فیس کیا ہے ریوینیو تو اس کا کام ہو لیکھو سوال کی پہلی بڑھ گیا اس میں لکھو دیں نارملی بزنس کے آدھی چیزیں سمجھ جاتی بیٹا پھر سوال یہ بتاتا کہ اوہ نہیں نہیں میں نہیں بتایا وہ ٹرانیکشن بھی نہیں ویسے وہ لائیبیلیٹی ہے ایسے آپ کو بتا چکا ہوں میں بس بس چھوڑ ہو نا وہ ٹرانیکشن اب دو میں میں پسٹمر جب جب ٹرانیکشن کہیں سامنے آئے گی جب تک سامنے نہیں آئے گی آپ نے آج کے بعد یہ نہیں پوچھنا ٹھیک ہے نا یہ بڑی میرے بہتانا پڑتا چھیڑتے ہیں کچھ بچے اجان بوچ کے مجھے مجھے جی اس کے علاوہ 21 30 30 30 صحیح ہے کوئی نکل آئے بعد میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر بھی پوچھا جا سکتا 21 21 سمجھنے سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے 8 سپٹیمبر اچھا بھائی بیچے بھی سوار ٹرانیکشن ہے تو پھر کون سی بھائی یہاں فس سپٹیمبر ہے کوئی نہیں پہلے کوئی ٹرانیکشن ہے آپ پوچھ رہے پوچھ ٹرانیکشن ٹوینٹی ون میں ٹوینٹی ون میں ٹرانیکشن جنوری ریپیٹیشن ہے ویسے ریسی 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 جنوری تیرہ پہ آئے تو وہ کہہ رہے ہیں فی آرن ہو گئی ہے بھٹ ریسی نہیں اپلم پڑی یہاں پہ میں نے جان لگایا سر سے پوچھنا ہے یہ آپ نے پوچھا میں نے بتا دیا ایک سوال میں اب دوسرے میں بھی گھر پہ تو نشان لگ گیا تھا اب دوسرے سوال میں جا کے بچے سوال پوچھ دیتے ہیں تو ریپیٹیشن کو کوئی مسئلہ نہیں آپ پوچھ لیا کریں جی یہ ٹرانزیکشن بھی ہو گئی جن کا سوال ہے گھر پہ پڑھیں گے تو ہو جائے گی نہ ہو تو کل پوچھ سکس کا وان سبحان اللہ اچھی ٹرانزیکشن ہے کچھ نہیں چاہیے تھی آپ لوگ کو سٹارٹڈ بزنس وید ایک لاک گھر سے ایک لاک لے کر نکلا بزنس شروع کرنے کے لیے آدھی اماؤنٹ راستے میں بزنس بینک اکاؤنٹ اچھا سوال ہے یہ لکھ دیا اس نے اس طور پر لکھنا چاہیے لیک نا تو اب تو مسئلہ بھی حل ہو گیا کس بزنس کا راستے میں آدھے پیسے بینک میں جمع کروائے اور آدھے لاک تل تل کہتے ہیں گلے کو دراز کو وہ جو آپ دکان پہ جائے نا تو گھڑم کر جو زور سے بند ہوتا گلہ اس کو تل کہتے ہیں دراز گلہ ایک لاک سے بزنس سٹارٹ کیا پچاس ہزار بینک میں رکھا پچاس ہزار کیش کی دراز میں رکھا اب آپ کہ یہ کیا بات یہ دیوالٹی کانسپٹ کی باتیں کرتے تھے یہ تو ریالٹی کانسپٹ آگئے نہیں ایسا کچھ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ تھوڑا سا غور کیجئے آپ ادھر دیکھئے بینک بڑھا کتنے سے پچاس ہزار سے میں پچاس لکھو سلو کیش بڑھا پچاس سے یہ دونوں ایسا سائیڈ پہ ہیں یعنی ان ٹوٹل میں کہہ سکتا ہوں ایسا بھائی کون بار جا رہا بیٹی کلاس سے بیٹھ جو رامزے ایسا میرا سوری یار جی عبدال احمان تم چوکی دار تر آگے بیٹھے سامنے بیٹھا کرو دوسری تیسری رو میں کل سے جی بھائی یہ بینک اور کیش دونوں ایسا ہیں یعنی ایسا سائیڈ پہ ایک لاکھ ہی بڑھا نا پچاس سو یعنی ایک لاکھ میں نے تین صفر نہیں لکھے اوکی فگر پہ نہ جاؤ سمجھا رہی اب کپیٹل کتنے سے بڑھا یہ سارے کا سارا ہی payable towards owner ہے جو بینک میں وہ رکھ کیا ہے وہ بھی اسی کا ہے جو کیش ہی رکھ رکھ ہے وہ بھی اسی کا ہے تو capital in total business میں 100 سے بڑھا پچاس بینک میں پڑھا پچاس cash میں پڑھا تو duality concept بھی زندہ بس ذرا ٹوٹ گیا asset side پہ impact دو وہ ملا کر ایک لاکھ ہی بن رہے گھر سے لایا ایک لاکھ تو capital ہے سمجھ جائیں یہ اچھی transaction اور کوئی اس میں 8 اور 21 گھر پہ کرنا اور کوئی 8 اور 21 میں نے کا آپ کو سوال کی کروانے کوشش کرتا ہوں میں نے آپ لوگ کے ساتھ ایک بات کی تھی کہ کل accounting وزن کی بات ہو گئی تھی یہاں لکھی بھی ہونی چاہیے تھی کوئی لکھی ہو میں نے الگ والے نوٹ میں لکھی تھی میں لکھ الگ والے میں بھی نہیں لکھی ہو آہ مل گئی مل گئی سبحان اللہ لیکن سوری اس میں چیزیں میٹ گئی چلیں اچھا جی میں نے آپ سے کہا تھا کہ assets کہا جاتا ہے business کے resources کو اور business کے پاس جتنے بھی resources پڑے ہوتے ہیں پہلے بات تو یہ ہوگی کہ asset کیا ہوتا ہے جی assets ہوتے ہیں resources ٹھیک ہے resources of business business کے جو resources ہوتے ہیں وہ دو ہی طرف سے آ سکتے ہیں یا تو وہ owner نے supply کی ہوتے ہیں یا وہ others نے others کے اندر bank بھی ہو سکتا ہے creator بھی ہو سکتے ہے دیکھو نا owner گھر سے لاکھ روپیہ لاکھ invest کر رکھا ہوا ہے پیسے cash ملایا سمجھو cash میں ہم کہتے ہیں cash بڑھ گیا capital بڑھ گیا یہ کہتے ہیں نا اب اس کا مطلب کیا ہے جب owner گھر سے پیسہ لایا ٹھیک ہے تو business کے پاس cash کی form میں ایک resource آ گیا یہ جو resource cash کی form میں آیا یہ کس نے supply کیا کی سائیڈ پر 100 روی بڑھ گیا ایسے یہ اور ادھر 100 روی capital میں بڑھ گیا میری میری سوال میں کو liability ہے تو دیکھو resources جو owner business کے پاس پڑے ہیں وہ supplied by owner او نیچے نا دے گیا ادھر دیکھو بھگی چا کر رس سوال بزنس رس سوال بزنس جو ہوتے ہیں وہ یا تو supplied by owner ہوتے ہیں یا ادھر آپ دیکھ لو resources supplied by owner plus resources supplied by others is equal to resources of the business ٹھیک ہے میں اپنی example کو مزید بڑھاتا ہوں 100 روپے bank سے لون لائے 100 روپے owner گھر سے لائے 50 روپے انہوں نے بینک سے لون لے لیا فور استعمال اچھا پچاس اگر لیا ہے تو کیا transaction کیا بنا کرتی ہے transaction کیا ہم کہتے ہیں جی بینک بڑھ گیا لون فرم بینک بڑھ گیا لون فرم بینک لائیبیلیٹی ہے پلس ٹھیک ہے اور cash ادھر تو سو پڑا تھا پہلے cash کی درازن کتنا ہو گیا کتنا ہو گیا یہ سوالوں کے اندر ہوگا میں تو بزنس کے جو resources ہیں وہ کتنے ہیں میں نے سادھا رکھ سوال کو بزنس کو صرف ایک resource ہے cash total کتنے 150 cash پڑا اس cash میں 100 owners نے دیا 100 owners نے دیا تو یہ اگر صحیح accounting کرو تو یہ equation ہمیشہ ہمیشہ balance پہلے آپ سب سے لکھیں گے گھر پہ ایکوئیجن assets لیکن assets کے نیچے توریسی جگہ زیادہ چھوڑ دے نہیں کیونکہ assets کے در ملٹیپل assets آئیں گے cash شاید آگیا bank آگیا stock آگیا اسلام بھائی درہ دوالہ کھولے آمیر بھی درہ دوالہ کھولے درہ دوالہ کھولے آکھ اس کے اندر دیکھو کیش ایک ایسٹ انوال ہو رہا ہے شاپ والا ایسٹ انوال ہو رہا ہے فرنیچر ہے ایکیپمنٹ ہے ڈیٹر ہے اتنے سارے ڈیٹر نہیں تھا سوال میں اچھا اتنے سارے ملٹیپل ایسٹس ہیں تو ایسٹس کی والے ایریہ کو میں نے تھوڑا سا بڑا کر دیا کولم نر فارم میں میں نے ڈیفرنٹ ایسٹس کو لکھتے جانے ہیں ٹھیک ہے لیکن ایکوئی ایسے ہی بنانی ہے ایسٹس ایکوال ہوتے ہیں کیپیٹل پلس لائیبولیٹیٹس اور یہی کل کل ہماری بیلنسیڈ بن جانی ہے لیکن پھل آپ اس کا نام نہ لیں لائی بلی ٹیس ٹھیک ہے جی کیپیٹل کیپیٹل ہی ہوتا ہے کیپیٹل کیپیٹل ہی ہوتا ہے جلدی سے ذرا ان کا وہ آن کریں ان کا سسٹم پہلے جا کے آن کریں اس کو چھوڑیں اچھا جی ہائی برد والوں کا آواز تو آ ہی رہی ہوگی تو آپ لوگوں کے سامنے ہینڈ آؤٹ پڑا ہویا ہے ٹھیک ہے اب میں نے آپ کے سامنے یہ لکھا کہ آپ نے ایکاؤنٹنگ کوئیزن کو اس طرح سے سفے کی ٹاپ پہ لکھ لینا ہے ایسٹس ایکوال تو کیپیٹل پلس لائیبولیٹیٹس نارملی ایسٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے تھوڑی سی جگہ ایسٹس کو زیادہ دے دینا کیپیٹل کے لیے بس ایک کولم جتنا لکھا ہوئے اسی کے نیچے ہی اس نے آنے اور لائیبولیٹیز کے لیے بھی تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی جگہ نارملی بیسک والے دو تین سوالوں کے اندر ایک یا دو ہی لائیبولیٹیز آئیں گی زیادہ نہیں آئیں گی ٹھیک ہے یہ ترتیب ہوگی ہماری سوال کرنے گی ٹھیک ہے اب سب سے پہلی ٹرانیکشن آپ اپنے ہینڈ آؤٹ سے ذرا پڑھئے بھائی صاحب بول رہے ہیں پہلی ٹرانیکشن ہے started business with 50,000 in cash اب آپ لوگوں کو سب کچھ آتا ہے آپ لوگوں نے صرف آئیبیڈ والوں کو صرف آواز جا رہی ہیں مجھے پتا ہے میری ٹھیک ہے نا لیکن کوئی بات نہیں انس کو بھی آواز ہی جا رہی ہے کر میں کچھ بھی نہیں رہا ٹھیک ہے آپ لوگوں کو اب سب کچھ پتا ہے ٹھیک ہے پہلی ٹرانیکشن کیا بولی started business with 50,000 in cash چیک کریں آمیر بھائی جا کے چھوڑ دیں کیمرہ میں یہاں سے نہیں ہلتا جائیں ذرا کتنی دیر میں وہ ان کا on ہوگا جلدی کریں ہاں ہاں جی پہلی پہلی ٹرانیکشن کیا ہے جی started business with 50,000 in cash آپ بتائیں کون کون سے heads involved ہیں cash اور capital کون کون سے heads involved ہیں cash اور capital cash کیا ہے cash کیا ہے asset side پر جاؤگے assets کے نیچے cash لکھوگے plus کے ساتھ 50,000 لکھ دوگے کرو آپ لوگ کرو میں نے ابھی کچھ نہیں لکھنا hybrid والوں کو میری تصویر نہیں جا رہی اس لئے آپ لوگ کرو زبانی سنکے بس جو میں نے بولا لیکن ایک منٹ رکو at the same time دوسرا impact کون سا پڑھا تھا capital capital بڑھا تھا اور capital تو capital ہی ہے capital کا اپنا خانہ خراب خانہ موجود ہے ٹھیک ہے تو آپ نے capital کے نیچے plus کے ساتھ capital بھی لکھ دینا ٹھیک ہے تو کیجئے بالکل میں پہلا لاؤس تب ہی لکھوں گا جب hybrid والوں کا project wrong ہی جائے گا پتہ نہیں password کب لگے گا بھائی سے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ یہ password remove کروا دے ٹھیک ہے جی بچو hybrid والے بچو آپ کو آ رہی ہے تصویر سامنے نہیں آ رہی بھائی password ہی نہیں لگا آپ کا جی جلدی کریں جلدی کریں اس سے اگلی transaction کو پڑھ کے try کریں پھر میں یہ دونوں transactions board کے اوپر تب ہی کروں گا جب ان کا project wrong ہوگا جلدی کریں تو ایسٹس کے لئے ذرا سی جگہ ہم نے زیادہ چھوڑ ہوگی اب پہلی ٹرانیکشن کیا ہے جی کیش بڑھا اور کیپیٹل بھی بڑھا کیش ایسٹس کے نیچے آپ نے لکھا کتنے سے بڑھا پچاس ہزار اور کیپیٹل بھی پچاس ہزار ٹھیک ہوگے ڈن اچھا اب باقی ساری ٹرانیکشن آپ ایسے ہی آسانی سے کر لیں گے جیسے مثال کے طور پر آفیس فر نیچر شاپ خریدی دس ہزار آن کیش کیا ہوا شاپ بڑھی کیش کم ہوا شاپ کیا ہے تو ایسے ہی نہیں چلی کچھ ہو شاپ کتنے کی شاپ خریدی ہے تو دس ہزار سے شاپ بڑھی کم کیا ہوا سیمپل ایسے ہی ایکیپنڈ خریدہ مثال کے طور پر سہار پر ٹرانیکشن کیا بنی ایکیپنٹ بڑھا پیابل فور ایکیپنٹ بڑھا ادھر لکھو گے ایکیپنٹ ایسے اور لائیبیلٹیز میں پیابل فور ایکیپنٹ کو لکھ لوگ ادھر وہی بڑھ جائے گا کسی بھی ٹائنگ کے اوپر آپ کی کاؤنٹنگ پیجن ہمیشہ برابر رہی ہے ٹھیک ہے اب ایک آخری لائن لکھو ٹھیک ہے اور اس لائن کو لکھنے کے بعد اس کو فیلحال اپلائے کر لینا آج کل انشاءاللہ اس کو سمجھا بھی دوں ٹھیک ہے کیونکہ دیکھو پہلے مسئلہ سمجھو پہلے مسئلہ سمجھو یہ دو ٹرانیکشن دیکھو یہ دو ٹرانیکشن دیکھو رینڈرڈ سرویسز اور ریسیویڈ میمبرشپ اس ٹرانیکشن میں کیا بہتا تھا ریوینیو بڑھا تھا اور کیش بھی بڑھا تھا ٹھیک ہے اب کیش کیا ہے ایسٹ اور ریوینیو کیا ہے مسئلہ کیا ہے ایسٹ کی جگہ تو ہماری اکاؤنٹنگ کوئیزن میں ہے انکم کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے پرابلم مان ایڈنٹیفائیڈ ایسٹ کی جگہ ہے لائیویلٹی کی جگہ ہے کیپیڈل کی جگہ ہے انکم کی کوئی جگہ ہماری اکاؤنٹنگ کوئیزن میں نہیں ہے کوئی حال تو نکالیں گے لیکن پہلے مسئلہ تو ایڈنٹیفائی ہو ٹھیک ہے ابھی ایک لائن لکھوا دوں گا اس کو اپلائے کر لے سارے سوالوں میں کل سمجھا بھی دوں گا ٹھیک ہے نیکسٹ ایک اور پرانیکشن دیکھیں یہ پیڈ الیکٹریسٹی ایکسپینس آف جم 3000 ایم کیش الیکٹریسٹی ایکسپینس بڑھا کیش کام ٹرانیکشنز تو پتا ہے نا اب ہم ازر آئے اپنی کاؤنٹنگ کوئیزن میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں ڈھونڈ رہے ہیں ہمیں ایکسپینس بھی نہیں ملا بات سمجھے یعنی کہ اکاؤنٹنگ کوئیزن میں انکم اور ایکسپینس کا اپنا کوئی کولم نہیں کیونکہ انکم نا تو ایسٹ ہے نا لائیبیلیٹی ہے نا جو ہے وہ کیپیٹل تو انکم ایکسپینس تو اپنا الگ ہیٹ ہے نا ان کی ہاں جگہ نہیں ہے اب اس کا حل کیا کریں اس کا حل سادہ جملے کے اندر ابھی لکھواتا ہوں سمجھا کل دوں گا انکم بڑھے تو کیپیٹل کو بڑھا لینا ٹھیک ہے اب سنو اس کی وجہ صرف اس کی صرف سی وجہ سن لو باقی تفصیل سے انشاءاللہ کل ضرور سمجھاؤں گا کیونکہ اگر میں یہ بات آپ نہیں سمجھا کے بیٹھتا نا آپ کو تو آپ سے سوال پورے نہیں ہوں اس لئے آپ گھر پہ کیا کرو گے بور ہو جاؤں گے ٹھیک ہے نا اس لئے میں انڈ پہ بات بور رہا ہوں جو بھی بات کلاس کے انڈ پہ آپ کو تھوڑی سی کم لگے نا سمجھائی ہوئی تو اگلے دن اس پہ زیادہ دول لگ رہا ہوتا ہے اس لئے پریشانی ہونا اوکے گھبرانہ نہیں ہے آپ نے اچھا مجھے ایک باب دعو میں نے بزنس شروع کیا ٹھیک ہے ایک لاکھ روپے بزنس میں ڈالیں اور بزنس شروع کر دیا یہ ایک لاکھ کیا ہے کیپٹل کس کا پیسہ ہے میرا پیسہ ہے بزنس جب بند ہوگا تو یہ پیسہ کسے ملے گا مجھے ایک لاکھ روپے بزنس میں لگایا اور بزنس تھوڑا ہر چلا اور بزنس چل کے ریوینیو کمائے ٹھیک ہے تو میری ریوینیو بھی کس کا ہے جو بزنس میں پیسہ گھر سے لے کر آئے وہ بھی اونر کا ہے اور جو بزنس نے کمایا وہ بھی اونر کا یہ الگ بات ہے کہ بزنس نے جو کمایا وہ ریوینیو نہیں ہوتا اصل میں بزنس نے جو کمایا ہوتا ہے وہ پروفٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ریوینیو 130 روپے کا مار کر یاد کرو کل یہ پرسوں والی کلاس ہے اور اس کی اگنس ایکسپینس 100 روپے کی اس کی کسٹ تو کمایا کتنا تھا میں نے پرسوں 30 روپے یا 20 روپے تو یہ اصل میں نے کمایا ہے لیکن یہاں پہ ہم الگ الگ ہی رکھیں گے دونوں کو ہم ریوینیو کے بڑھنے پہ کیپٹل کو بڑھا لیا کریں گے اور ایکسپینس کے بڑھنے پہ کیپٹل کو کم کر لیا کریں گے اب میں نے جو اپنی اگزیمپل دی اسی ساتھ سے سوچ تو کتنے کا میں نے مار کر خریدا تھا 100 روپے کا اور کتنے کا بیچا 120 کا تو 120 میرا ریوینیو ہے بولو میں نے مار کر اس کو بیچا میں نے کہا میں نے ریوینیو بڑھ گیا میں نے کہا ریوینیو کا بڑھنا کیپٹل کا بڑھنا ڈان دوسری طرف لیکن میں نے 100 روپے کا یہ خریدا بھی تھا یہ میرا ایکسپینس بھی ہے تو میں نے کہا ایکسپینس کے بڑھنے پہ کیپٹل کو کیا کر لو کم کر لو تو مائنس 100 اس کا ذرا نیٹ کر کے دیکھو تو بات تو وہی پہ ہی آگئی نا میں نے 20 کم آیا ہے لیکن اس 20 کو ڈائیکٹ آپ نے فیلحال بلکل بھی نہیں لکھنا بلکل بھی نہیں لکھنا ان کو الگ الگ ہی رکھنا ہے ٹھیک ہے نا تو بس ایک سادہ سا جملہ لکھو لکھو ریوینیو کے بڑھنے پر کیپٹل کو بڑھایا کریں گے لکھو 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 ریوینیو کے بڑھنے پر رومان مردو میں لکھو جیسے مرضی لکھو انگریزی میں لکھو آپ کی مرضی ہے جیسے بات لکھا ہونے ضروری ہے سمجھ آئے آپ کو ریوینیو کے بڑھنے پر کیپٹل کو بڑھایا کریں گے اور ایکسپینس کے بڑھنے پر کیپٹل کو کم کر لیا کریں گے ٹھیک ہے ریوینیو کے بڑھنے پر کیپٹل کو بڑھایا کریں گے اور ایکسپینس کے بڑھنے پر کیپٹل کو کم کر لیا کریں گے اب در اپلائے کر لیں یہ دونوں باتیں تیرہ جنوری Rendered Services and Received 20,000 in Cash Revenue بڑھا اور Cash بڑھا بولو اب سارے در دیکھو Cash کیا ہے وہ پہلے سی لکھا دوبارہ لکھنے کیا ایک بار لکھتے دوبارہ نہیں لکھنا اب Cash بڑھا اور Revenue بڑھا کتنے سے 20,000 سے 20,000 سے Cash بڑھ گیا اب Revenue کا بڑھنا ریکارڈ کرنے لگے Revenue کی جگہ ہی کوئی نہیں تھی تو اصول شامنے آیا Revenue کا بڑھنا capital کا بڑھنا ہے اپنی transaction کی بات کریں بس یہاں پر date لکھتے آنے ساتھ ٹھیک ہے ایک اور ایک آخری ٹیلیفون expense of Jim 2000 in Cash transaction بولو transaction دو دفعہ بریک ایسی آئی تھی وہ والا time بس نکال لوں پوری transaction بولو پوری transaction بولو capital کا نام capital ازرائے مجبوری جا کر ہٹ کرتے ہیں ہم transaction وہی ہے income expense income expense ٹھیک ہے نا transaction بولنا نہیں چھوڑنی ہے بولو کیڑا expense کیڑا ہے electricity expense بڑھا cash کم ہوا electricity expense بڑھا cash کم expense کہیں نظر نہیں آرہا تھا تو اصول پکڑا expense کا بڑھنا capital کی کمی کتنے سے کتنے سے تین ازار سے یہ electricity expense کا بڑھنا capital کی کمی کی طور پر شوق کیا مجبورا اور cash کیا ہوا ہے کم cash کیا ہے asset asset لکھا ہو جائے گا اچھا اب ایک چھوٹی بات drawings اگر بڑھیں گی تو drawings کا بھی خانہ یہاں نظر نہیں آرہا تو drawings کا بڑھنا تو ویسے آپ کو بتا capital کی کمی تو minus سے شوق کر دینا اور پھر end پہ کیا کرنا ویسے تو total کرنے چاہیے آپ کو asset side پہ جتنی چیزیں آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے ایک تو ان کے column form میں total ہو جائے گی اور پھر grand total آ جائے گا وہ آپ کہ assets capital والے کھانے کا بھی grand total آئے گا liabilities والے کھانے بھی grand total آئے گا اور آپ دیکھو گے assets برابر ہوں گے capital plus liabilities یہ figure ان دو کے equal ہو total کے یہ accounting ورز ایک منٹ دوسرا تیسرا بلکہ یہ بھی پہلا دوسرا تیسرا چوتھا چوتھا پانچ ماہ اور چھتا یہ چھے سوال آپ نے اس طرح سے کر نہیں transaction کوئی نہیں ہے تھوڑی سی practice ہے بس جی question بیٹا سب بیٹے رہے بینک میں جو پیسے آرہے ہیں اس کے لیے بینک کا الگ کولم ہوگا کیسے پیسے نکلیں گے تو مائنس کیسے بینک میں گئے تو جمع بینک مائنس کیسے جمع بینک مائنس بینک جمع کیسے الگ الگ ٹھیک ہے ہی میل سوڈنٹس پہلے نکلیں گے آپ لوگ بیٹے رہیں گے ٹھیک ہے آج کے لیے اللہ حافظ